قاضی فائزی صاحب کے حوالے سے ہم نے درخواست سپریم کورٹ میں دے دی ہے تو اب اس ایک درخواست کے اوپر ڈیسیجن بھی جلدی دیا جائے اور جب تک ڈیسیجن نہیں ہوتا تب تک میرا خیال میں اخلاقی طور پر قاضی فائزی صاحب کو جا کر ہم نے ویسے بھی کورٹ کے اندر بھی کہا تھا اور اب درخواست بھی دی جا چکی ہے تو ان کو چاہیے کہ خان صاحب کے کیسز پاکستان طریقہ انصاف کے کیسز سے خود کو علیہ دکھیں اگر یہاں پر توشہ خانہ کیسز کے اندر گرفتاری نہ ڈالی گئی ہوتی تو کل جیسے سماعت ہوئی ہے نو مئی کے حوالے سے تو خان صاحب کی رہائی کے احکامات جاری کیے جا سکتے تھے کیونکہ وہاں پر جب ایویڈنس مانگی گئی تو واضح طور پر ان کے پاس کوئی تھا انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم میں بتائیں کہ کہاں پر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کر جلاو کریں گھراو کریں تو ان کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں تھی خان صاحب کی حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اڈیالہ جیل میں القادر ٹرس کیسز کی سماعت تھی اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ بکلا کے لیے جو ہڈلز ہوتی ہیں یہاں پر اتارنا ایک کلومیٹر دور اتار کر اور پھر کہنا کہ آپ پیدل جائیں دہشتگرد ہیں ہم باقی ساری گاڑییں بھی جا رہی ہوتی ہیں ہماری گاڑی بھی جو ہے وہ نہیں جا سکتی اندر آج جہنی کے مین گیٹ کے سامنے تو وہ صورتحال تو ہمیشہ رہی ہے اس کو ہم کر بھی رہے ہیں اور اس میں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے رجوع بھی کیا ہوا ہے لیکن آج القادر ٹرس کیسز کے اندر جس طرح سماعت ملتوی کی گئی کہ جناب دیفنس کانسل جو ہیں وہ موجود ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی کہ وکلا جو ہیں خان صاحب کے وہ آئی ہی نہیں ہے تو میں آپ کو بڑا کلیر کہنا چاہتا ہوں کہ وکلا موجود تھے وکلا آئے ہیں اور پورے ساڑھے نو بجے ہر بندہ یہاں پر پہنچ گیا تھا جان پوچھ کر شاید میرا خیال میں جج صاحب چھوٹی کرنا چاہتے تھے تو پیچھے سے ہی کہا ہوگا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ آپ لازمی جائیں تو جب وہ عدالت میں آئے تو انہوں نے کہا جی کہ اب میں آگے ہوں تو لہذا کاروائی ڈال دی جائے یہ میرے ساتھ میں شال کھڑی ہیں ٹھیک ہے ایک دو وکلا کو اندر جانے دیا گیا ہماری بہن دوسری ساتھ کھڑی ہیں لیکن آگے کیا کیا گیا کہ وہاں پر جو ڈپٹی سوپریٹینڈن ہے اس سے کمرے میں بٹھا دیا گیا ٹھیک ہے اب وہاں پر بی بی کی بیٹی ہیں وہ بھی تھی تو ان کو بھی نہیں ملنے دیا گیا اسی طرح سے وہ خلاج ہیں وہ وہاں پر بیٹھے رہے جو ایک دو انہوں نے علاو کی ہے باقی سارے تو ہم گیٹ کے باہر کھڑے رہے میں موجود تھا سلمان اکرم راجل صاحب ہیں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں ان کے ساتھ سلمان صفدر صاحب ہیں زہیر صاحب ہیں عثمان گل صاحب ہیں ساری ٹیم موجود تھی جب وہ پراسیکیوٹر آئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو کہا گیا کہ کوئی وکیل نہیں ہے لیکن آپ تو سارے یہاں پر موجود بیٹھے ہیں تو کورٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ کوئی وکیل آئی نہیں ہے تو میں دو چیزیں کرتا ہوں مزید تو اس کے بعد میں شاء اللہ آپ کو مزید بتائیں گی دیکھیں قاضی فائزی صاحب کے حوالے سے ہم نے جو ہے درخواست سپریم کورٹ میں دے دی ہے تو اب اس ایک درخواست کے اوپر ڈسیجن بھی جلدی دیا جائے اور جب تک ڈسیجن نہیں ہوتا تب تک میرا خیال میں اخلاقی طور پر قاضی فائزی صاحب کو جا کر ہم نے ویسے بھی کورٹ کے اندر بھی کہا تھا اور اب درخواست بھی دی جا چکی ہے تو ان کو چاہیے کہ خان صاحب کے کیسز پاکستان طریقہ انصاف کے کیسز سے خود کو علیہ در کریں نمبر ون نمبر ٹو بات ہے کہ آمر فاروق صاحب انہوں نے اس جو توشہ خانہ کیس ہے اس کے اندر گرفتاری ڈلوائی ہے وہ گرفتاری کیسے ڈلوائی ہے کہ توشہ خانہ کیس میں جو نیب کے نوٹسز تھے ان کو چیلنج کیا ہوا تھا ان نوٹسز کو چیلنج کیا گیا اس کے بعد بار بار درخواست فکس ہوئی لیکن اس کے اوپر شنوائی نہیں ہوئی کبھی بینچ اویلیبل نہیں ہے کبھی کوئی بانا اور جو احتساب عدالت ہے یہاں پر بھی ہم نے بیلز موو کی ہوتی تو یہاں پر بھی نوٹسز کیے گئے اس وجہ سے کیے گئے کہ گرفتاری ڈالی جا سکے اگر پری ریس بیل اس وقت ہی دے دی جاتی خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو تو کبھی بھی گرفتاری نہ ڈالی جا سکتی اور اگر یہاں پر توشہ خانہ کیس کے اندر گرفتاری نہ ڈالی گئی ہوتی تو کل جیسے سماعت ہوئی ہے نو مئی کے حوالے سے تو خان صاحب کی رہائی کے احقامات جاری کیے جا سکتے تھے کیونکہ وہاں پر جب ایویڈنس مانگی گئی تو واضح طور پر ان کے پاس کوئی تھا انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم میں بتائیں کہ کہاں پر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کر جلاو کریں گھراو کریں تو ان کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں تھی خان صاحب کی حوالے سے اور آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب قاضی فائزہ صاحب کے خلاف ریفرنس اپنا جو عمر فاروق صاحب کے خلاف ریفرنس جا جکا ہے تو کل جا کر ہمارے وقلاہ نے جا کر ریکیوزل بھی کی ہے تو اس کے بعد وہ کیوں اس کیس کی ہم آپ سن رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نیکس ویک جو ہے اس کیس کو لگا دیا جا اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی جواز نہیں ہے گرفتاریاں چھاپے اگواکاریاں جاری ہیں پرامن اتجاج ہمارا حق ہے آج پورے پاکستان میں اتجاج ہے اور ہم پورے پاکستان کو کہتے ہیں کہ پورا پاکستان آج نکلے اس ظلم و بربریت کے خلاف جو ہے اتجاج کرے اتجاج کہ جب ہی کال ہوتی ہے ایم این ایز ایم پی ایز کے گھروں میں چھاپے گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں کل سے یہ سلسلہ جاری ہے اور روو فزن صاحب کی جس طرح سے گرفتاری ایک جھوٹے مقدمے میں ڈالی کی اور پھر ریمانڈ دے دیا گیا ہے سیکٹری انفارمیشن ہمارے ترجمان اور جس طرح سے بغیر کسی جواز کے ریمانڈ دیا گیا ہے ہم اس کے بھی پرزور مضمت کرتے ہیں اور عدالتوں کو کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہے انصاف دیں لہٰذا انصاف فرام کیا جائے اور جو ججز کو تھریٹس کر رہی ہیں وہ مریم ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی فوری کرنی چاہیے کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ ملک جو ہے وہ ان کے مطابق چلے یہ چاہتے ہیں کہ ملک ان کے مطابق چلے